ایک مشہور مثال ہے غربت اور مہنگائی کا چولی دامن کا ساتھ ہے پاکستان کی غریب عوام پچھلے پچیس سال سے اس کہاوت کی بہترین مثال بنے ہوئے ہیں ان پچیس سالوں میں بندرہ سال سیاسی پارٹیوں نے حکومت کی اور نو سال فوجی ڈریکٹرز نے راج کیا بڑھ سر اقتدار حکومتوں نے غربت کی شارعہ کو کم کرنے کے لیے بہت سے اقتماد کیے لیکن مناسب لاحی عمل نہ ہونے کی وجہ سے عربوں روپے ضائع ہو گئے حکومت کی طرف سے غریبوں کے لیے مختص کی گئی رقوم میں حد سے زیادہ کرپچن اور روٹ مار کی گئی جس کی وجہ سے غربت کی شارعہ میں مزید اضافہ ہو گیا غریب غریب تر ہوتا چلا گیا اور درمیانے تبکی کے لوگ بھی غربت میں شمار ہونے لگے آئے دن بھرتی ہوئے مہنگائی غربت میں اضافہ کا اہم سبب ہے چند سالوں میں مہنگائی کی شارعہ سو فیصد سے بہت کر چار سو فیصد تک پہنچ چکی ہے جس نے غریب عوام کی کمر توڑ کر رکھتی ہے پیٹرول بجلی اور گیس کی قیمتوں میں ہونے والا اضافہ تقریبا تمام چیزوں کی قیمتیں بڑھا دیتا ہے ان میں اشیاء خود انوش سے لے کر عام استعمال کی تمام چیزیں شامل ہیں اس کی علاوہ حکومت کی طرف سے لگائی کی ٹیکس عوام کو اگنیادی زوریات سے بھی محروم دیتا ہے ان حالات میں ٹرانسپورٹ، علاج معالج اور تعلیم جیسی سہولیات حاصل کرنے ایک خواب سا لگتا ہے پندرہ سالہ اعداد و شمار کے مطابق 28 فیصد لوگ غربت کی نیچلی سطح پر زندگی بسر کر رہے ہیں جن کی تعداد بڑھ کر 40 سے 42 فیصد ہو چکی ہے یعنی پاکستان میں تقریبا سات کرو اور بیس ہزار لوگ غربت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں گزشتہ گزری ایک حکومت نے غربت کے خاتمے کے لیے بہت اقدامات کیے جن میں بینظر انکم سموٹ پروگرام بھی شامل ہے اس پروگرام کے تحت ہر سال تیس ارب لپے کی رقم غریبوں کی مدد اور بہادے کے لیے مختص کی جاتی رہی اور چار سالوں میں سات سو ارب سے کسیر رقم اس مقصد کے لیے خرچ کی جا چکی ہیں اس کے علاوہ امریکہ اور برطانیوں جیسے ترکی یاستہ مبالی غربت کے خاتمے کے لیے اربوں روپے کی امداد فرہم کرتے ہیں لیکن ان سب اتنامات کے باوجود غربت کی شرح میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے بنیادی ضروریات اور کھانے پینے کی چیزوں پر لگائے گئے ٹیکس نے غریب عوام کی کمر دوھری کر دی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے اربوں روپے خرچ کرنے کے باوجود حکومت غربت و مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں ناکام کیوں ہو رہی ہے حکومت کی ناکامی کی چند وجوہات یہ ہیں غربت کے خاتمے کے لیے مختص کی گئی رقوم کی غیر مصنفانہ تقسیم حکومت کا اصل مسائل کی طرف توجہ نہ دینا حکومتی اداروں میں ہونے والی کھلم کھلا کرپشن اور لوٹ مار غیر ملکوں سے حاصل ہونے والی امداد کا غریبوں تک نہ پہنچنا بجلی پیٹرول اور گیس کی قیمتوں میں ہونے والا اضافہ بنیادی ضروریات کی چیزوں پر لگائے گئے ٹیکس حکومت کو ان تمام مسائل کی طرف نیک نیتی سے توجہ دینی چاہیے اور اپنی ذاتی مفاد کو بھول کر عوام کے مسائل کو حل کرنا چاہے اگر حکومت مناسب لاحی عمل اور دمات کی طرف توجہ دیتی تو اربوں اور پی کی کسی ارکم کرپشن اور لوٹ مار کی نظر ہونے سے بات جاتی چاند ایک دمات کے ذریعے گربت اور مہنگائی کو بھننے سے روکا جا سکتا ہے حکومت کو چاہیے کہ اشیاء خود نوش اور بنیادی ضروریات کی چیزوں پر لگائے گی بلا وجہ ٹیکسوں کو ختم کریں امداد کی تقسیم کے عمو کو شفاق بنائے تاکہ غریب عموان کو ان کا حق مل سکے امداد کی تقسیم کے عمو کو شفاق بنائے تاکہ غریب عموان کو ان کا حق مل سکے پیٹرول بجلی اور گیس کی قیمتوں کو کم کر کے ان کی فراہمی کو یقینی بنائے آئے دن بھڑتی ہوئی مہنگائی کو کنٹرول کرے حکومتی اداروں میں ہونے والے کرپشن اور لوٹ مار کو ختم کرے اور ان کے ذمہ دار افراد کو سخت سے سخت سزا دیں ان کے روز بار کے نئے مواقع فراہم کریں بنیادی سہولیات کی فراہمی غربت کی شرعہ کو کم کرنے اور اسے جر سے مٹانے کا واحد ذریعہ ہے گزشتہ حکومتوں نے تو اپنے اقدار کے چار چار سال مکمل کر لیے ہیں اور ان برسوں میں حکومت نے پاکستان کی عوان کو ماجوسی کے اندرے خونے میں ذکیل دیا ہے جہاں سے نکلنا کافی مشکل ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ تبدیلی حکومت ان مسائل کے حل کے اقدامات کے لیے کیا کرتی ہے موسیقی موسیقی